خطر کی جیل میں بند آٹھ پورو بھارتی نو سینکوں کو رہا کر دیا گیا ہے یہ وہی پورو سینک ہیں جنہیں خطر کی ایک عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی تھی لیکن بھارت کی کوٹنیتک دخل کے بعد خطر نے سزا کو ماف کر دیا اب آخر کار ان پورو نو سینکوں کو خطر نے رہا کر دیا ہے آٹھ میں سے ساتھ پورو نو سینک بھارت پہنچ بھی چکے ہیں اس معاملے میں بھارت سرکار کی کوٹنیتی خوابیلی تعریف رہی کچھ دن پہلے لوگ صبح میں اے آئی ایم آئی ایم چیف اصدین اویسی نے کہا تھا اور سرکار کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ خطر میں پھسے سینکوں کو واپس لا کر دکھائیے کسے معلوم تھا کہ سرکار اندر خانے ایسی رنیتی بنائے گی کہ ہمارے پورو نو سینک ان کو خطر واپس بھیج دے گا خطر کیس فیصلے کا بھارت کے ودیش منترالے نے سواگت کیا ہے اس پورے معاملے کی انسائیڈ سٹوری ہم آپ کو بتا رہے ہیں حالی میں خطر کی عدالت نے اینارٹ پور نو سینکوں کو پھانسی کی سزا سنائی تھی کچھ دنوں کے بعد سینکوں کی سزا کو معاف کر دیا گیا دراصل بھارت اور خطر کے بیچ میتری پون سنبند ہے دونوں دیشوں کی بیچ مضبوط ویاپارک سنبند ہے ایسے میں بھارت نے شروع سے اس معاملے کو لے کر خطر سے باتچیت جاری رکھی خود پردان منطقی نریند مودی نے پچھلے سال دسمبر میں خطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے دوبائی میں ہوئے سی او پی ٹونٹی ایٹ سمیلن سے تر ملاقات کی تھی اس میٹنگ میں پی امودی نے پور بھارتی نو سینکوں کی رہائی کے مسئلے پر بات کی ویدیش منترالے کے پروقتہ رردیر جیسوال نے بھی اس میٹنگ کا ذکر کرتے ہو بتایا کہ دونوں کے بیچ دوپکشی سمبندوں کو لے کر ایک اچھی بارتہ ہوئی تھی غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ پور نو سینکوں کی رہائی اس سمیہ ہوئی جب پچھلے سبتہ ہی دونوں دیشوں کی بیچ ایک اہم سمجھوتا ہوا تھا اور اس سمجھوتے کے تحت بھارت خطر سے لکیفائیڈ نیچورل گیس یعنی کی لنگ خریدے کا یہ ڈیل اگلے بیس سالوں کے لیے ہوئی ہے اور اس کی لاغت اٹھتر ارب ڈالر ہے بھارت کی پیٹرو نیٹ ایل اینجی لیمیٹیڈ پی ایل ایل کمپنی نے خطر کی سرکاری کمپنی خطر اینرڈی کے ساتھ یہ قرار کیا اس سمجھوتے کے تحت خطر ہر سال بھارت کو ساڑھے سات ملین ٹن گیس نریاد کرے گا اس گیس سے بھارت میں بجلی اور رورک اور سینجی بنائی جائے جب یہ خبر آئی کہ خطر سے آتھ بھارتی پور نو سینکوں کو سزا سنائی گئی ہے تب ہی سے بھارت کا ویدیش منترالہ اس مسئلے کو سلجانے میں لگا تھا خطر میں بھارت کے پور راج دودھ دیپک مطل وہاں کی سرکار سے سزا خارج کرنے کے لیے چرچہ میں جھٹے خطر میں بھارت سرکار کا پکش رکھنے میں مطل کی بڑی بھومکا رہی وہ خطر میں مارچ تک بھارتی راج دودھ کے روپ میں کام کر رہے تھے ایک طرف جہاں سرکار خطر میں انترازٹی اس طر پر کوٹ نتک رڑنیتیوں کو انجام دے رہی تھی دوسری طرف گھریلو اس طر پر بھی کام کر رہی تھی ویدیش منتریہ اس جیشنکر نے موت کی سزا پائے پور نو سینکوں کے پریواروں سے ملاقات کی انہیں آشواسن دیا سرکار ان کی رہائی کو سرکشت کرنے کے لیے ہر سنبھو پیاس کرتی رہے گی نو سینہ پرموک ایڈمیرل آر حری کمار نے بھی کہا کہ سرکار نو سینکوں کو چھڑانے کے لیے کوشش کر رہی ہے ادھر وپکشی پارٹیاس معاملے کو لے کر لگتار کین سرکار کو گھرتی رہی اب بات کیا تھا؟ معاملہ دراصل جس میں ان پور نو سینکوں کو سزا ہوئی معاملہ سمجھئے خطر کی سرکار نے ان آٹھ نو سینکوں کے خلاف لگے آروپوں کا خلاصہ نہیں کیا حالانکہ دو فنانشل ٹائمز نے بتایا کہ انہیں خطر کی پنڈوبی پروگرام کے لیے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے سندے میں گرفتار کیا گیا تھا بھارے سرکار نے آروپوں کو لے کر تو کچھ نہیں کہا لیکن اس نے اپنے ناغنکوں کے ساتھ اچھی تواہر کرنے پر زور دیا جیل سے رہا ہوئے پور نو سینک داہرہ گلوبل ٹیکنالوجیز اینڈ کنسلٹنگ سرویسز میں کام کرتے تھے کٹر نے پچھلے سال گرفتار کیا کمپنی نے اس کمپنی کو بھی سکام کو بھی بن کر دیا جن بھارتیوں کو گرفتار کیا گیا تھا اس میں کمانڈر ریٹائیڈ پورنیندو تیواری کیٹن ریٹائیڈ نو تیج سنگل کمانڈر ریٹائیڈ بیریند کمار ورمہ کیٹن ریٹائیڈ سورو بشیشت کمانڈر ریٹائیڈ سوقناکر پکالا کمانڈر ریٹائیڈ امیت ناغپال اور کمانڈر ریٹائر سنجیو گپتہ کے ساتھ سیلر راگش شامل تیدرسل اور ان سب کی سکوشل گھر باپسی کے لیے پیم موڈی دھنیواد کی پاترہ ہیں جن کی سفل رڈنیتی سے پھانسی کی سزا پائے سبھی بھارتے رہا ہوئے اس لیے نئے بھارت کے ایک اور شکتی پردرشن کی انسائیڈ سٹوری تھی